لیکن ایک وقت اس عثمانِ غنی پر ایسا بھی آیا کہ بلوائی مصر کے بغاوت کر کے آگئے اور حضرت عثمانِ غنی کے ارد گرد گھر کے ارد گرد محاصرہ کر لیا چالیس دن تک آپ پر کھانا پانی بند کیا گیا تھا واقعاتِ کربلا کے درمیان یہ بات بھی آنی چاہیے حضرت عثمانِ غنی کو مسجد جانے سے تک روک دیا یہ بلوائی یہ نیو مسلم تھے مصر کے ایجیب کے اور ان کو بھڑکایا تھا ایک عبداللہ بن سبا نام کا شخص یہودی جو اسلام لایا تھا اور وہی ہے جو حضرت علی کے شیعہ پیدا کرنے میں بہت بڑا معابن تھا یعنی ایک الگ جماعت پیدا کرنے میں الگ جماعت حضرت علی رضا تعالیٰ کے جو اصل شیعہ ہے الحمدللہ وہ ہم ہیں شیعہ کا مطلب ہے ہمایت کرنے والا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم کی محبت اصل میں جس طرح سے ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرف سے جو چیزیں بنائی گئی تھی عبداللہ بن سبا کے ذریعے سے حضرت عثمان غنی کے گھر کے اطراف محاصرہ کیا چالیس دن تک حضور کی زوجہ حضرت حفظہ پانی لے کر کہ اپنے خچر پر جا رہی تھی ان بلوائیوں نے تیر مار کر کے ان کو بھی گرایا تھا حضور کی زوجہ کو ام المومنین کو چالیس دن گزر گئے ہیں آپ نے کھڑکی سے آواز دے کر کے لوگوں سے کہا تھا مدینے والا اے لوگوں کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر پانی بند کر دیا کھانا بند کر دیا جب مدینے والے پیاسے تھے میں نے گوہ خرید کر کے وقف کیا تھا آج بھی وہ گوہ مدینے میں موجود ہے جب جیش عسرہ میں کسی کے پاس مال نہیں تھا کیا میں نے مال دے کر کے جنگ تباق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خیرات نہیں کیا تھا لیکن ان پر کوئی چیز اثر نہیں کی چالیس دن تھا حضرت عثمان غنی سوئے تھے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دوپہر کا وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خواب میں تشریف لائے حضرت عثمان غنی رو پڑھے کیونکہ بھوک اور پیاس کی شدت ہلکی پھلکی چیزیں جو بھی گھر میں ہوتی کھا رہے ہوں گے لیکن پانی تک بند تھا پیاس کی شدت تھی حضرت عثمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں قتل و خون ہو جائے میں اپنی فوج یا اپنے لوگوں کو لڑنے کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کے مدینہ پامال نہ ہو لیکن پیاس کی شدت ستا رہی ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان صبر کرو میں اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلاؤں گا خواب اتنا دیکھا بیدار ہو گئے حضرت عثمان اپنی زوجہ سے کہنے لگے خواب میں دیکھا اور اس کے بعد قرآن کھول کر کی تلاوت میں مصروف ہو گئے پہلا پارا جس کی آخری آخری صفحے میں آیت آتی ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ یہ تلاوت کر رہے بلوائی گھر توڑ کر کے اندر آگئے گھر توڑ کر کے خلیفہ برحق کے گھر میں اندر آقل ہوئے چار لوگ آئے اور عزت عثمان غنیر اللہ تعالیٰ انہوں پر جھپٹ پڑے ایک نے داڑی پکڑی اور دوسرے نے خنجر آپ کے سینے پر مارا خون کا فوارہ جو اچھل کر کے قرآن پاک پر کھرا ہے قرآن پاک اسی جگہ اسی آیت پر یہ خون کے قطرے گرے تھے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ان قریب اللہ ان کے لئے کافی ہوگا اور اللہ سمیع و علیم ہے وہ قرآن پاک بھی رکھا گیا اس تک میرے عزیزوں حضرت عثمان غنیر اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہو گیا فتنوں کا دور شروع ہوا مسلمانوں کے درمیان اختلافات جنم لے گئے یہودی داخل ہوئے اور جو ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا دو جماعتیں بنا دی ایک جماعت نکلی حضرت عثمان غنیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے جو لوگائے تھے کیونکہ حضرت عثمان کے انتقال کے فوراں بعد شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم نے خلافت کو سنبھال دیا اور حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے چیلنجز تھے وہ بہت سخت تھے حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا تو حضرت علی کے یہ ساڑھے پانچ سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے خانہ جنگی زیادہ ہوئی ظاہر سی بات ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر راستے پر کنکر ہزار گیرے ہوں آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بار بار چھپتا رہے گا بار بار دھستا رہے گا جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا باہر ہزار کنکر یہی آلات آج ہی بھی ہیں ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریوں ہیں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر دھستے وہ جماعت میں ہوتے ہیں شکل مسلمانوں کیسی ہوتی ہے چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہالکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے دسیسہ کاریاں ہوئیں لوگ فریب کرتے رہے اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب حضرت علی رضا تعالیٰ عنہ کو کوکوفہ کی جامعہ مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے خارجی کون تھے پہلے مسلمانی تو تھے حضرت علی کا انکار کر گئے حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا ماذا اللہ اور حضرت علی رضا تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ یعنی خارجیوں میں سے ایک ملغون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا شہید کیا یہ سب حالات کس لئے آئے یعنی منافقین کے ذریعے سے آئے اسی لئے میں تفسیر میں بھی اسے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سور بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے مطالق جو کھلے کافر ہیں دو آیتیں آئیں اور منافقین کے مضمت میں تیرہ آیتیں اللہ نے نازل کی یہ زیادہ خطرناک ہیں تمہارے لئے یہ زیادہ ڈیجر ہے تمہارے لئے عزیزہ نگرہ میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے جو چار سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا اس کو فتح کرتے کرتے اٹھارہ سال لگ گئے صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الكریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی چھپے ہوئے دشمنوں کی وہ تاریخ آج تک چلتی رہی ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا کون تھے وہ لوگ انگریزوں کی مجال نہیں تیارے ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے ہاتھ چھو نہیں رہے تھے اتنا خوف ان کے دل میں تھا لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکا دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا میر صادق یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے انہ المنافقین بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے جو اس طرح سے اسلام نظام کی آر بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے لوگ ہرگیز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلان کو نیچہ کر دیں گے روک دیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو نظام اسلام نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا عزیز آنِ گرامی اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ڈھیک ہے اللہ اللہ کرتے رہو لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو کسی کو ٹھوکر لگنا جائے